دوستوں جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے یہ پایا جاتا ہے کہ کیلسیم کم ہوتے جا رہی ہے ہڈی سے اور اس کو بولتے ہیں دی منرلائزیشن یوزولی کیا ہوتا ہے کہ گٹ میں جو کیلسیم ابزورفشن کی طاقت ہوتی ہے چالیس سال کے بعد کم ہونے لگتی ہے اور ادھر ہم لوگ کھانے میں بھی اتنی بیلنس نہیں رکھ پاتے تو کیلسیم کی جو فوڈ ہوتی ہے وہ بھی کم پڑھنے لگ جاتی ہے تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کیا کریں گے کہ یہ کیلسیم کی سورسس ہم لوگوں کو مل جائے اور چیپ این بیسٹو گھریلو ہو یہ بات آپ کو بتانے کے لیے آج کا یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یاد رکھیے گا کیلسیم اگر نہیں جائے گی باہر سے تو جو ہڈی ہے کمجور پڑے گی اور چھوٹا سا دھکا لگتے ہی فریکچر ہو سکتی ہے اور یہی میجر کارن ہے سپیشیلی ایجیٹ گروپ میں مہلاؤں میں ایجیٹ گروپ میں بہت جلدی فریکچر ہوتا ہے تھوٹا سا فال ہوا اور وہ فریکچر ہو گئی تو کیا کیا کرنا چاہیے سب سے بیسٹ اور چیپیس سورس جو کیلسیم کا ہوتا ہوتا ہے چونہ کوئی اسی بھی پان کے دکان میں جائیے دو روپے کا چونہ کھرید لیجئے اور ایک مٹر دانے جتا ہر دن پانی میں گھول کے پیجئے میں آپ کو بتاؤں بہت ساری جہنی لوگ ہوتے ہیں لوگ چونہ کا پانی پیتے ہیں جندگی بھر کیوں؟ ان کو یہ لگتا ہے ان کے ریلیجئیس بلیف ہوتا ہے کہ چونہ ڈالنے سے پانی پکا ہو جاتا ہے اور اس پانی کو پینے کا فائدہ ہوتا ہے تو جو پانی میں چونہ ڈال کے کھائیں گے ان کی ہڈیاں کافی سٹرونگ رہیں گے ایک کھانا ہے جس کو اور لے سکتے ہیں وہ مکھانا ہے مکھانا جو ہوتی ہے اس میں سوڈیم کا کافی پورشن کم ہوتا ہے اس میں کیلسیم کافی امونٹ میں ہوتا ہے تو آپ کیلسیم لے سکتے ہیں اس کو روست کر کے آپ کھائیے کو روکتا ہے کیلسیم ڈیفیشنسی کو امپروب کرتا ہے بون کی ڈینسیٹی کو بڑھاتا ہے تو اس کو گوگل کو آپ ہر دن دو گرام تک لے سکتے ہیں اور گوگل کو آپ کو معلوم ہے جو گوند ہوتی ہے اس کو گوند کو گوگل بولا جاتا ہے راگی ایک ایسی فوڈ ہے جس کو آپ بہت کیلسیم رچ مانا جاتا ہے ویسے ہم نے بولا ہے دالوں میں بھی کیلسیم کافی ہوتی ہے دودھ میں ہوتی کیلسیم نہیں ہوتی ہے جتنی دالوں میں ہوتی ہے راگی میں سب سے اچھا کیلسیم ہوتا ہے راگی کرناٹکا کا بہت فیبریٹ ڈیش ہے تو آدھا کپ راگی اگر آپ لیں گے ہر دن اس کا چاہے بال بنا لیں چاہے اس کا روٹی بنا لیں وہ کافی کام میں آتی ہے آپ کے ہڈی کو مجبوط رکھتی ہے خجور بھی ایک ایسا کھانا ہے جس کو آپ لے سکتے ہیں جس سے خجور سے بھی کافی فائدہ ہوتا ہے بکہ اس کیلسیم بہت ہوتی ہے اور اس میں آدھا کپ پانی میں آپ خجور کو ڈال دیجئے رات کو اور صوبے اس کو آپ لے سکتے ہیں سیڈ کو ہٹا دیجئے اور وہ بہت اچھا مانا جاتا ہے کیلسیم کے حساب سے بنانا کیلے میں بھی کافی حد تک یہ ہڈیوں کو سکت رکھنے کا کام کرتا ہے اس میں کیلسیم بھی ہوتی اور یہ آپ کی جو بون کے وجہ سے کیلسیم کم ہونے کے وجہ سے جو فیٹیگ بغیرے ہوتا ہے اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے ہاں ایک ہائی ارویدہ کا ہرب ہے جس کا نام ہے اشوگندہ یہ بہت کام کی ہے کیلسیم کمی کے لیے تو اشوگندہ آپ ضرور لیجئے اس کو آپ دوائی کے فارم میں بھی لے سکتے ہیں اور یہ آپ کی ہڈی کو کمجور ہونے سے رکھے گا تو دوستوں ہڈی ہمارے باڈی کی سمجھ لیجئے سکیلیٹل سٹرکچر ہے اور ہڈی کو بچانا ہمارا ڈیوٹی بنتا ہے آج دیکھیں کہ جتنے بیماریاں ہوتی ہیں ہڈی کے وجہ سے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا چونہ اتنا مٹر دانے جتنا چونہ آپ جرور کھائیے پانی میں گھول کے کھائیے it'll be wonderful for your bone اور اس کو آپ جرور لیجئے دوستوں میرا نام ڈاکٹر بیمل چھاجر ہے آپ کو معلوم میں health کے بارے میں بہت سارا knowledge دیتا ہوں بٹ ہارٹ کا ہمارا main specialization ہے ہارٹ کے patients کو ہم لوگ treat کرتے ہیں without surgery without angioplasty ہارٹ کے لیے ہم لوگ نے zero oil cooking develop کیا ہے وہ جو blood pressure diabetes اور وجن کم کرنے کے لیے بھی مدد کرتا ہے اور وہ zero oil cooking کے لیے آپ ہماری channel youtube channel zero oil kitchen میں جائیے اور وہاں پہ بہت سارے hundreds of recipes آپ کو ملیں گے thank you so much